اسلام علیکم فرینز لگ بھگ کا ہے اور اس واقعہ کا مقام دلی ہے وقت صبح کے ساڑھے تین بجے کا ہے سیویل لائن میں بگل بج اٹھا ہے پچاس سالہ کپتان رابٹ اور اٹھارہ سالہ لیفٹیننٹ ہنری دونوں ڈرل کے لیے جا گئے ہیں دو گھنٹے کے بعد تلو افتاب کے وقت انگریز سیویلین بھی بیدار اگر ورزش کر رہے ہیں انگریز عورتیں گھڑ سواری کو نکل گئی ایسٹ انڈیا کمپنی کے صفیر سر تھامس مٹکاپ دوپہر تک کام کا اکثر حصہ ختم کر چکے تھے کوتوالی اور شاہی دروار کے خطوں کا جواب دیا جا چکا ہے بہادر شاہ زفر کے تازہ ترین حالات کا تجزیہ آگرہ اور کلکتہ بھیج دیا گیا ہے دن کے ایک بجے سر مٹکاپ بگی پر سوار ہو کر وقفہ کرنے کے لیے گھر کی طرف چل پڑے ہیں یہ ہے وہ وقت جب لال کلہ کے شاہی محل میں صبح کی چہل پہل ابھی شروع ہو رہی ہے زلِ الٰہی کے محل میں صبح صادق کے وقت مشاعرہ ختم ہوا تھا جس کے بعد زلِ الٰہی اور امائدین خوابگہوں کو گئے تھے اس حقیقت کا دستویزی ثبوت بھی موجود ہے کہ لال کلہ میں ناشتے کا وقت اور دہلی کے برطانوی حصے میں دوپہر کے لنچ کا وقت ایک ہی تھا دو ہزار سے زائد شہزادوں کا بٹیر بازی، مرگ بازی، کبوتر بازی اور مینڈوں کی لڑائی کا وقت بھی وہی تھا اب ایک سو سال یا ڈیڑھ سو سال پیچھے چلتے ہیں پرطانیہ سے نوجوان انگریز کلکتہ، ہگلی اور مدارس کی بندرگاہوں پر اترتے ہیں برسات کا موسم ہے، مچھر ہے اور پانی ہے ملیریا سے اوسط دو انگریز روزانہ مرتے ہیں لیکن ایک بھی شخص اس مرگ آباد علاقے سے واپس نہیں جاتا کیونکہ ان کا ایک مشن ہوتا ہے اور وہ مشن چھوڑ کر نہیں جا سکتے دوستو اب ایک منٹ کے لیے دو ہزار بیس میں آتے ہیں پچانوے فیصد سے زیادہ امریکی رات کا کھانا سات بجے تک کھا لیتے ہیں آٹھ بجے تک بستر میں ہوتے ہیں اور صبح پانچ بجے سے پہلے بیدار ہو جاتے ہیں بڑے سے بڑا ڈاکٹر چھ بجے صبح ہزپتال میں موجود ہوتا ہے پورے یورپ امریکہ جاپان اسٹریلیا اور سنگاپور میں کوئی دفتر کوئی کارخانہ کوئی ادارہ کوئی ہسپتال ایسا نہیں جہاں آ کر ڈپٹی کا وقت نو بجے ہے تو لوگ ساڑھے نو بجے ہیں آج کال چین دنیا کی دوسری بڑی طاقت بن چکا ہے پوری قوم صبح چھے سے سات بجے ناشتہ اور دوپیر سارہ بجے لنچ اور شام سات بجے تک ڈینر کر چکی ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی سنت کسی کے لیے نہیں بدلتی اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا نہ اس نے کسی کو جنہ نہ کسی نے اس کو جنہ جو میند کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا عیسائی ورکر تھامسن میٹکاف سات بجے دفتر پہنچ جائے گا تو دن کے ایک بجے تولیہ بردار کنیزوں سے چہرہ صاف کروانے والا بہادر شاہ زفر مسلمان بادشاہی کیوں نہ ہو ناکام رہے گا بدر میں فرشتے نسرت کے لیے اتارے گئے تھے لیکن اس سے پہلے مسلمان پانی کے چشموں پر قبضہ کر چکے تھے جو کہ آسان کام نہیں تھا اور خدا کے محبوب یا تو رات بھر پالیسی بناتے رہے یا سجدے میں پڑے رہے حیرت ہے ان ہاتھ بللیل دانشوروں پر جو یہ کہہ کر قوم کو مزید افیون کھلا رہے ہیں کہ پاکستان ستائیس میں رمضان کو بنا تھا کوئی اس کا پال بیکا نہیں کر سکتا سلطنت خدادات پاکستان اللہ کی رشتہ دار تھی اور کیا سلطنت خدادات محسور اللہ کی دشمن تھی جس ملک کے ووٹر ذہنی غلام ہوں پیر گھنڈے ہوں مولوی منافق ہوں ڈاکٹر بیمان ہوں سیاست دان اور پولیس ڈاکو ہوں کچھری بیٹھک ہو ججز بے اتبار ہوں لکھاری خوش آمدی ہوں اداکار بانڈ ہوں ٹی وی چینل پر مسکرے ہوں تاجر بیمان ہوں سودخور ہوں دکاندار چور ہوں عوام بے کرام ہوں اور جہاں تین سال کی بچی سے پچاس سال تک کی عورتوں کا ریپ عام ہو اور مجرگوں کو سیاسی دباؤ میں آ کر چھوڑ دیا جائے اسلام آباد مرکزی حکومت کے دفاتر ہیں یا صوبوں کے دفاتر یا نیم سرکاری ادارے ہر جگہ لال قلعہ کی طرز کا زندگی کا دور دورہ ہے کتنے وزیر کتنے سیکیٹری کتنے انجینئر کتنے ڈاکٹر کتنے پولیس افیسر کتنے ڈی سی کتنے کلرک آج آٹھ بجے ٹیپٹی پر موجود ہوتے ہیں کیا اس قوم کو تباہ و برباد ہونے سے دنیا کی کوئی قوم بچا سکتی ہے جس میں کسی کو تو اس لیے مستند پر نہیں بٹھایا جا سکتا کہ وہ دوپہر سے پہلے اٹھتا ہی نہیں اور کوئی اس پر فخر کرتا ہے کہ وہ دوپہر کو اٹھتا ہے لیکن سہ پہر تک ریموٹ کنٹرول کھلونوں سے دل بیداتا ہے جبکہ کچھ کو اس بات پر فخر ہے کہ وہ دوپہر کے تین بجے اٹھتے ہیں کیا اس معاشرے کی اخلاقی پستی کی کوئی حد باقی ہے جو بھی کام آپ دوپہر کو زوال کے وقت شروع کریں گے وہ زوال ہی کی طرف جائے گا کبھی بھی اس میں برکت اور ترقی نہیں ہوگی وطن عزیز کی بگاہ اور ترقی کی خاطر اس پبلک ویل فیر میسج کو اپنے ہلکہ حباب کے گروپس میں ضرور پھیلائیں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ